اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر افتار بختر ہے میں کنسلٹنٹ پرمیرالوجسٹ اور آئی سیو فیزشن ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے آکسیجن اور آکسیجن کیوں ضروری ہوتی ہے آکسیجن جو ہے کھیپرے تکام آکسیجن کو بنانا ہے اور ہوا سے آکسیجن لینا ہے اس کو پھر متلائز کرنا ہے جب پھےپروں میں بیماری آجائے چاہے وہ دبے کی صورتحال ہو جب پھےپرے کے گوشت میں کوئی فرق پڑھ جائے جیسے کہ انٹسٹیشن لنگ ڈیسیز ہوتی ہے یا پھر پھےپر میں پھوٹ کی نالیوں میں کوئی فرق پڑھ جائے جس کو پرمیر ایمبالیزم کہتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں آکسیجن کی ضروری کیونکہ پھےپرے اب خود سے کام نہیں کرنا ہے اس کے لئے مسلوئی آکسیجن لیتے ہیں اور یہ لائف سیون ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو وقتی طور پر سارے ازا جو جسم کے ہیں ان کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو بروقت آکسیجن مل جاتی ہے اور وہ ٹائم پھر دوائی جب آپ دیتے ہیں جو بھی اس کا مرض ہے وہ جب پھےپروں میں زخم بھر جاتے ہیں جو پھر آئیسا ایسا آکسیجن کی ضرورت ختم ہوتی ہے کئی ایسی بیماریاں ہیں جس میں آپ کو آرٹیسل آکسیجن کی ضرورت بڑھتی ہے اس میں سب سے پہلے فیبروں میں سانس کی نالیاں ہیں جس میں کہ ایلیل جی کا نمہ ہے اور سی او پی ڈی ہے اس کے علاوہ اگر جو فیبروں کا گوشت ہے اگر اس میں پرابلم ہو سکتی ہے اس میں بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہے اس میں نمونیاں ہو سکتا ہے جو کہ بیکٹیریا سے ہوتا ہے کبھی وائرس سے ہوتا ہے کبھی فنگس سے ہوتا ہے اسی طرح ٹیبرکلوسیز بھی فیبروں کی گوشت اور اس میں آکسیجن کی ضرورت decide اس کے لاوقہ ہی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس میں فیبرو کا دوش متاثر ہوتا ہے اور اس میں آکسین کیجنے پڑتی ہے آخر میں فیبرو مگر خون کی نالیوں میں کوئی پرابلم ہو جائے خون میرکاوٹ ہو جائے تو پھر بھی فیبرو میں آکسین کا سلسل مونی لیتا ہے اور آکسین ماس ہوتی ہے ان میں سے کچھ بیماریاں جو ہیں وہ آپ نے اکلاج ہوتی ہیں وقت ختم ہو جاتی ہے اس لیے آکسین کا استعمال جو ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے کچھ انفرسنیٹلی وقتی نہیں ہوتی اور وقت کے ساتھ اگر ان کو ٹریٹ نہ کی جائے تو بڑھتی جاتی ہے اور پھر کئی بار آکسین آپ کی ضرورت بن جاتی کیونکہ فیبرو میں ٹیمی کی جاتی ہے اس لیے کبھی بھی آپ کی اگر سانس پھولے اور کبھی اگر آکسین لگنے کا موقع مل جائے امرجنسی میں یا کہیں پہ اس کو آپ لائٹ لینا لیں اپنے قریبی ڈاک ساپ سے پتا کریں کہ مجھے آکسین کیوں لگی اور اس کی دیزن کیا تھی تاکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آیا کہ کوئی ایسا محرس تو نہیں ہے جو اندر سے اندر سے بڑھتا جائے اور پھر بعد میں فیبرو کو مصر سے طور پر ڈیمپش کرتی ہے آکسین لینے کے دو طریقے ہیں پاکستان میں ایک آکسین سیلنجر ہے جس میں کہ آپ ڈیفرنٹ سائزز کے آتے ہیں آپ آکسین سیلنجر قریبی تکان سے مل جاتے ہیں اور وہاں سے فل بھی ہو جاتے ہیں آج کل سورویسیز بھی ہیں جو گھر میں سیلنجر ڈاپ بھی کر دیتے ہیں جو آکسین کی ٹائس میں ایک کوٹیبل کانسلنٹیٹر بھی ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ جن کو دائمی دمہ ہوتا ہے یا اور پرابلم ہوتی ہیں ان کو آکسین لانگ ٹیم چاہی ہوتی ہے تو اس میں کانسلنٹیٹر ہے ایسا کوٹیبل ہے جو کہ بھیک کی طرح ہوتا ہے وہاں آپ گلے میں ڈال لیں تو اس کے ساتھ آپ ووک کر سکتے ہیں اور نارمل لائف بزار سکتے ہیں لیکن وہ آکسین بھی ہوتی ہے دوسری چیز ہے وہ آکسین کانسلنٹیٹر ہے وہ ایک کیسی مشین ہے جس سے ہوا کے ذریعہ آکسین بناتی ہے اور پھر وہی آکسین بھی پر استعمال کرتے ہیں یہ آکسین مشین اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو بار بار سرنڈرز ہی بنوانی پڑھتے ہیں اور کام چلتا رہتا ہے اس کا ڈاؤن سائیڈ یہ ہے کہ یہ کئی بار کیونکہ پاکستان میں ڈو شیرنگ بہت زیادہ ہوتی ہیں تو کئی بار اگر انیرچی کا بیک اپ یا بینڈی کا بیک اپ نہ ہو تو پھر آکسین اقدام ختم ہو جاتی اس کی بیک اپ سرنڈرز ہونے تھے اس کے علاوہ آخر میرا میسیج یہی ہے کہ اگر کبھی بھی کنا نہ خواستہ کبھی آکسین کی ضرورت آپ کو پڑھ جائے کسی بھی صورت پر تو اس پر ضرور اپنے قریبی ڈاؤنڈرز آپ سے پوچھیں کہ کجھ آکسین کھو لے اس کی کسی نہ آپ کو پتا ہونے سے باقی جو برزش وہ بہت ضروری ہے اور یہ کتر سے جو آکسین ملنی ہوں جتنا لیں اچھا ہے جتنی برزش کریں گے تو اتنی آکسین سپلیر زیادہ ہوگی کو پیارا سپلیر زیادہ ہوگی موسیقی 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 موسیقی